بولی وڈ انڈسٹری کی کئی بڑی فلموں میں اپنے ابھی نئے کا پردنجن کر چکے رنویر شوری کو آپ سب جانتے ہی ہوں گے رنویر شوری نے بولی وڈ انڈسٹری کے کئی بڑے اور دگج کلاکاروں کے ساتھ فلموں میں کام کیا ہے ان کی آکٹنگ کے سب ہی دیوانے ہیں لیکن ان کا لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جتنا اچھا ان کا کام تھا اتنا زیادہ ان کا نام نہیں ہوا یعنی ایکٹر کو اپنی ایکٹنگ سے اتنی پہچان نہیں ملی جتنی کی ملنی چاہیے تھے بتا دیں کہ حالی میں ان کا ایک کھلاسہ کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ ایک ایک ایکٹرس پر آروپ لگا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایکٹر رنویر شوری نے کچھ سمیں پہلے کونکنا سین شرما سے شادی کی تھی لیکن ان کی یہ شادی ساتھ سمیں تک نہیں چلی اور دونوں دوسرے سے الگ ہو گئے بتا دیں کہ کونکنا سے شادی کرنے سے پہلے رنویر آکھرس آلیا بھٹ کی بہن پوجہ بھٹ کو ڈیٹ کر رہے تھے دونوں کی کئی تصویریں آج بھی شوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے دونوں کی جوڑی ویسے تو سب کو پسند تھی لیکن اس جوڑے کے بارے میں رنویر نے کچھ کھلاسے کیے جنہیں سننے کے بعد شاید آپ کو لگے کہ دونوں کا آلگ ہونا ہی بہتر تھا جی ہاں رنویر شوری نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر دونوں کے بیچ جھگڑے ہو جائے کرتے تھے رنویر اکشر پوجہ کے گھر ڈرنگ کر کے جایا کرتے تھے وہیں پوجہ بھی انہیں بار بار زیادہ ڈرنگ کرنے سے روکتی تھی کہا کرتی تھی کہ رنویر ان کا خیال نہیں رکھتے وہاں ڈرنگ کرتے رہتے ہیں جی ہاں جس کے بعد رنویر ان سے کہتے تھے کہ اگر ان کے رہنے سے پوجہ کو کوئی دکت ہے تو وہ گھر سے جا سکتے ہیں جس پر پوجہ حد سے زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتی تھی اور اپنا ٹیمپر کھو دیتی تھی اکٹر رنویر شوری نے بتایا کہ ایک طرف جہاں وہ ڈرنگ کر اپنے ٹیمپر کو کھو دیتے تھے ہنسک ہو جاتے تھے تو وہاں دوسری طرف پوجہ بینہ کسی ڈرنگ کے ہی ٹیمپر کھو بیٹھتی تھی اور انہیں بڑا بھلا سنانے لگتی تھی جی ہاں تو اکٹر نے کہا کہ پوجہ کے ایسا کرنے پر وہ انہیں ریلیشنشپ کوٹ کرنے کو کہتے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ روز کا تھا شرابینے کے انہیں تقریباً تیس بار پوجہ سے سننا پڑتا تھا جس کے بعد پوجہ بھٹ نے رنویر سے الگ ہوتے ہی انہیں بیسٹ فرینڈ منیس سے شادی کر لی جس پر رنویر نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہیں بیسٹ فرینڈ انہیں کی ایکس سے شادی کر رہا ہے جو کافی وائرل ہوا تھا بتا دیں کہ اس سمیں منیش اور پوجہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی دنیا میں ویاسٹ ہیں فلال اس رپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے جوڑے رہیے ہمارے ساتھ نیکسٹ نائن لائف سے سروفیک رپورٹ